بڑی خبر آئی غازہ کے خان یونس میں حماس پر لگا تار ہو رہے حملوں سے جڑی اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے چوبیس گھنٹے میں غازہ میں حماس کے دو سو سے زیادہ ٹھکانوں کو برباد کر دیا اسرائیل نے بتایا کہ اس کی آرمی اور ایفوس نے مل کر ایک دن میں یہ آپریشن کیا اور حماس کی کمر توڑ دی اس آپریشن کے تحت اسرائیل نے حماس کا گڑھ کہے جانے والے خان یونس میں بھی کئی تارگٹ تباہ کیے اور ایسی ہی ایک امارت کی بربادی کا ویڈیو اسرائیل کی سینہ نے جاری کیا اور دعویٰ کیا کہ خان یونس میں حماس کے اس ٹھکانے میں روکٹ اور ہتھیار رکھے تھے اس وجہ سے اسرائیل کی سینہ نے حماس کے اس ٹھکانے پر اٹاک کیا اور اسرائیل کی سینک دوڑتے ہوئے حماس کے ٹھکانے کی اور بڑھے نزدیک پہنچتے ہی یہ سینک چوکننے ہو گئے اور جیسے ہی لگا کہ گولی چلانے کا صحیح سمیں آ گیا ہے ان سینکوں نے دعویٰ دار گولیاں چلا دی یہ آپریشن اسرائیل کی سینہ کی ستاتوی بریگیڈ نے کیا اور ویڈیو میں اس بریگیڈ کے سینک خان یونس کی ستڑکو پر دوڑتے نظر آئے بیچ بیچ میں گولیوں کی آواز بھی آتی رہی یہی نہیں اس بڑے آپریشن کو انجام دینے کے لیے اسرائیل کا ایک ٹانک بھی حماس ٹھکانے کے نزدیک پہنچ گیا کیونکہ اسرائیل کو خبر ملی تھی کیا حماس کے اس ٹھکانے میں آتنکیوں نے راکٹ لانچر رکھے ہیں مطلب اسرائیل کی سینہ کے پاس چوک کی کوئی گنزائش نہیں اور اسی لیے اسرائیل کے سینک ٹانک لے کر پہنچے وہ حماس کے ٹھکانے کے اندر نہیں گھوسے بلکہ خان یونس کی ایک ایسی عمارت میں گئے جو حماس کے ٹھکانے کے نزدیک تھی اسرائیل کے سینک دوڑتے ہوئے اس عمارت کی اور بڑھے اور پھر کھڑکی سے حماس ٹھکانے کو ٹارگٹ کیا کھڑکی پر بندوق تانے کھڑے اس سینک نے کئی راؤنڈ پارنگ کی ویڈیو میں دکھا کہ کھڑکی سے حماس ٹھکانا سامنے ہی دکھ رہا تھا اور اسی لیے وہاں کئی بار گولیاں چلی کھڑکی سے ٹارگٹ پر گولیاں چلانے کے بعد اسرائیل کے سینک سیڑیوں سے نیچے گائے اور ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کے پاس جانے لگے رک رک کر وہ گولیاں بھی چلاتے رہے گولی باری کرتے کرتے اندھیرہ ہو گیا اور پھر اسرائیل کی وائیو سینہ نے موچا سبھالا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی سینہ نے دن بھر کی گولی باری کے بعد ہماس لڑاکوں کا ہتھیار ختم کر دیا اور پھر اسرائیل کی سینہ نے ایر سٹرائک کی اور ہماس کے ایک ایسے گودام کو تباہ کر دیا جہاں گولا بارود ہی نہیں راکٹ لانچر بھی رکھے تھے اور اسرائیل کی سینہ کے مطابق چوبیس گھنٹے میں پورے غازہ میں ہماس کے دو سو سے زیادہ ٹھکانے تباہ ہو گئے اس کے لیے اسرائیل کی آرمی اور ایفوس نے مل کر کام کیا اور غازہ کے باقی حصوں سمیت ہماس کے گھڑ کھان یونس میں ہاکار مچا دیا اسرائیل کے مطابق اس کے سینہ کو سرنگ تک پہنچ گئے جس میں یایا سنوار چھپا تھا لیکن اسرائیل کے سینکوں کے آنے کی خبر ملتے ہی یایا سنوار اس سرنگ سے نکل کر پھاگ گیا یہ سرنگ دھوڑتے ہوئے اسرائیل کے سینک ایک عمارت تک پہنچے وہاں انہوں نے ایک خاص حصے میں زمین پر لگی ٹائلز ہٹائیں اور ٹائلز ہٹاتے ہی سرنگ میں گھسنے کا راستہ مل گیا یہ ویڈیو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ہماس کی یہ سرنگ کسی بھول بھلائیہ سے کم نہیں تھی سیڑی کے راستے اس میں گھسنے کے بعد لگا کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سرنگ کافی لمبی تھی حالکہ اس میں بجلی کا کنیکشن اور دروازے بھی تھے یعنی بھول بھلائیہ جیسی دکھنے والی اس سرنگ کو اسی اور کو پتہ لگنا اس میں گھسنا اور پھر باہر نکلنا مشکل تھا لیکن یعنی سنوار کو سرنگ میں گھسنے والے اور باہر نکلنے والے دونوں راستے پتہ تھے اور اسرائیل کی سینہ کے مطابق جیسے ہی سنوار کو پتہ چلا کہ وہ پکڑا جانے والا ہے وہ سرنگ سے فرار ہو گیا کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یعنی سنوار پچھلے کئی دنوں سے اس سرنگ میں چھپا تھا اسرائیل کی سینہ نے خوفیہ جانکاری کھٹا کی تھی کہ سنوار ایک جگہ پر رہنے کے بجائے لگاتار اپنے ٹھکانے بدل رہا ہے اور ہر بار وہ تب بھاگ جاتا ہے جب اسرائیل کی سینک اس تک پہنچنے والے ہوتے ہیں یعنی 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے خطرناک حملے کا ماسٹر مائنڈ ایک بار پھر اسرائیل کی ہاتھ سے نکل گیا اور اب اسے پکڑنے کے لیے ایک بار پھر اسرائیل کو غازہ کی سرنگیں کھنگالنی ہوں گی